ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں لیکن احسان کر کے جتلانا بہت بڑی کم ظرفی حلاکت اور جہالت ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنی مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے مسلحت کا میعار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک عالی ظرف انسان ہے دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہت میں چھپا لیتا ہے ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے اس لیے بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص کبھی اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا ہو ایسا انسان عذیت پسند ہو جاتا ہے پھر اسے خود میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی میں اداس ہو سکتی ہوں دکھی ہو سکتی ہوں رنجیدہ ہو سکتی ہوں مگر مایوس نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں کامیابی انہیں کی قدم چومتی ہے جو اپنے جوش ازائم پر لوگوں کی منفی سوچوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے اور اپنی جددجہج سے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ جہاں انسان کا حسلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے کچھ کہانیاں شاید اس جہان کے لیے نہیں ہوتی ہیں کچھ سلے شاید سواب کی صورت میں ملتے ہیں کچھ محبتیں بس فنا کرنے کے لیے ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے والوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کون بہترین ہے یہ تو وہی جانتا ہے ہم لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں اپنے دامن میں نہیں جانگتے کتنا داغدار ہے اور وہ ہی رب ہے جو ہمارے عیب ڈام پہ ہوئے ہیں جب تک آنکھ سے دیکھا نہ ہو کان سے سنا نہ ہو کسی کے کردار پر انگلی مت اٹھائیں وقت لوٹ کر آتا ہے جو دیتے ہو وہ لینا بھی پڑتا ہے فا وہ زلت ہو یا کسی کو دی ہوئی عزت آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جھکڑی ہوتی ہے اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے احمال بن جاتے ہیں اپنے احمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یارب محلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے تو نفس کی تمنہ پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں توفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی تم خود کو ذہمت نہ دیا کرو کبھی جو مجھ سے اکتا جاؤ کوئی تقلیح میری وجہ سے نہ سہنا کوئی بھی لحاظ رکھے بنا مجھے جانے کے لیے کہہ دینا اور پھر تم دیکھنا میں موچ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو جاؤں گا وہ صرف عبادت والوں کا نہیں ندامت والوں کا بھی رب ہے کبھی کبھی انسان کو اپنے احساس و جذبات کو کچل کر دوسروں کی خواہش و جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے جہاں اپنے احساس سے بڑھ کر دوسروں کو احساس کا احترام کیا جائے وہی انسانیت کی سب سے بڑی میراج ہے کمظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو آلہ اور دوسروں کو حقیق جاننے لگتے ہیں اور دراصل یہی غریبی اور کمظرفی ہے ہمیں دل توڑنے نہیں آتے کیونکہ پرواہ کرنی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھتی ہیں اتارے تو بوجھ جاتے ہیں زندگی سے بھی اور دل سے بھی انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے دوپ میں باپ اور چولے پر ماں جلتی ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے دونوں صورتیں یقین کی ہیں کوئی اللہ پاک کے لئے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کسی کو تو راس آئیں گے ہم بھی کوئی تو سادگی پسند ہوگا کتنا عرضی ہے یہ جہاں کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں آپ برہم ہی سہی کچھ بات تو کر لیں ہم سے کچھ نہ کہنے سے محبت کا گماں ہوتا ہے میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے ہیں مجھ کو میں نے بھی حرف لکھے ہیں ہاتھ نہ آنے والے انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں اس کو کوئی خرید نہیں سکتا کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی کسی کی تعریف گیچا اس کو خوار نہیں کر سکتی ابھی زد نہ کر دلِ بے خبر کہ پیسے حجوم ستم گران ابھی کون تجھ سے وفا کرے ابھی کس کو فرستے ہیں اس قدر کہ سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں رب سے دعا کرے بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہن سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو منٹوں میں حضم کر جاتی ہے